اب رجوری کا بھی ذکر کر رہے ہیں جہاں پر آج آپریشن کا دوسرا دن ہے رجوری آپریشن کا آج دوسرا دن ہے اور دوسرے دن بھی خاص گن علاقہ جو رجوری کا ہے جہاں پر کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلیج ڈیفنس گارڈ پرشوت ہم کے گھر پر حملہ کردے کی کوشش کی گئی لیکن مقامی طور پر جو فوجی یونٹ وہاں پر تھا ان کی طرف سے واپت جواب دیا گیا کافی دیر تک وہاں پر فائرنگ چلی جس کے بعد کل پورے دن آپریشن کو جاری رکھا گیا ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق آج دوسرے روز یہ آپریشن جاری ہے سیکیورٹی ایجنسیا جن میں راستریا رائیفلز بھی شامل ہے جمعہ کشمیر پولیس شامل ہے اور انٹیلیجنس کے دیگر افسران اور اہلکاران بھی اس آپریشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں لگاتار اس پورے علاقے کے اندر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں تلقل دو طرح کی خبریں آئی تھی کہ جوان کے زخمی ہونے کی خبر جس میں فوج میں بعد میں تصدیق نہیں کی پھر سیویلین کے زخمی ہونے کی خبر آئی تھی جس پر سرکاری ذراہ نے اس بات کی تصدیق بالکل بھی نہیں کی تاہم آپریشن کا دوسرا دن ہے اور ویلیز ڈیفنس گارڈ پرشوتم جسے صدر ہن کی طرف سے اعزاز سے بھی نواز آ گیا تھا اس کے ریائشی گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد آج آپریشن کا دوسرا دن ہے جمشید ملک پھٹا پھٹا اپ ڈیٹ کریں کہ یہاں پر بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ جو ریجوری والا علاقہ ہے یہاں پر بھی دند کافی زیادہ ہے پہاڑوں کے اوپر لیکن اس کے باوجود بھی فوج نے مورچہ جھوڑا نہیں ہے جمہو کشمین پولیس مورچہ زن ہے اور لگاتار آپریشن آج دوسرے دن میں داخل ہو گیا ہے بلکل گور گودہ خواس میں کال جہاں میں نے دیکھا کال بھی تین بجے کے آس پاسی یہ معاملہ سامنے آیا تھا جہاں ایک ویڈی سی کے ممبر کے گھر پر حملہ ہوا جس میں بعد میں سینہ نے اس میں جواب دیا جس میں وہاں سے ملٹنٹ بھاگ نکلے میں اس وقت کامیاب ہو گئے تھے مگر اس کے فوری بات اس پوری علاقے کو محاصرے میں لے کے سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا تھا آج حالانکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے دھند بھی اس علاقے میں دیکھنے کو ملی مگر اس کے باوجودی سرچ اپریشن کا سلسلہ دوسرے دن بھی لگاتار دیکھنے کو ملے رہا جسے ایک وسی پہمانے پر اب درو کر دیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں پچھلے کچھ عرصہ سے لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی جہاں مشتبہ افراد دیکھے گئے ہیں اس کے بعد ان علاقوں میں سرچ اپریشن دیکھنوں کو ملے خاص کر کے یہ علاقے کافی سرکیوں میں اس میں جو راجوری اور ریاسی کے بارٹر پہ پڑتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کی اگر بات کریں راجوری ریاسی کے اندر جو یادریوں کے گاڑی پہ حملہ ہوا وہ بھی راجوری اور ریاسی کا بارٹر تھا اور جہاں یہ ہوا ہے یہ بھی تقریباً بارٹر ہی ہے راجوری کا کیونکہ اس کے پیچھے بھی ریاسی کا زلہ ریاسی پڑتا ہے اور اس کے اندر گناہ جنگل اور پہاڑی علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مکی کی فصل سب سے بڑے چیلنج وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس مکی کی فصل کا بھی فائدہ اٹھا کر میٹرن وہاں سے باگ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں مگر سرچ آپریشن کا دوسرا دن اور بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن دوسرے دن بھی دیکھنے کو میرے رہا ہے گوھر چلی کے بہت شکریہ جمشید ملک ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے اینڈیا سائٹ ایکس پر جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق اور دوسرا خواست کا علاقہ جہاں پر کل آپریشن شروع کیا گیا تھا اور آپریشن کا آج دوسرا دن ہے آپریشن کی کہانی اپنی